پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور فرمائے کہ تم صبح شام اللہ سے دعائیں کیا کرو اور فرمائے مومن کا ہتیار جو ہے وہ اصل میں دعا ہے دعا دعا مانگو اور ایک حدیث میں فرمائے کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں دشموں سے بچانے والا ہو اور تمہیں رزق دلانے والا ہو اور وہ کیا ہے فرمائے وہ دعا ہے لہذا صبح شام اللہ تبارک وطعالہ سے دعائیں کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دشمنوں سے بچائے گا اور تمہارے رزق کے دروازے کھول دے گا اور دنیا کے اندر انسان کو دوی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک امن چاہیے ہوتا اور دوسرا رزق چاہیے ہوتا ہے طبیل ابراہیم خلیل علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے کیا دعا کی اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اللہ مجل حاضر بلد آمینہ ہے اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے سب سے پہلے امن مانگا دشمنوں سے امن دشمنوں سے حفاظت مانگی اس کے بعد فرمایا کہ ورزق آلہو یا اللہ یہاں رہنے والوں کو رزق عطا فرما تو امن اور رزق یہ دو نعمتیں ہیں تب ہی نبی نے فرمایا اور یہ دعا کے راستے تمہیں ملتی ہیں تم اللہ سے دعائیں کرو اور آج کرونا وارث کی وحیر سے لاک ڈاؤن ہے آج پوری انسانی گھروں کے در مابوس ہے گھر میں بیٹھی ہے مانگنے کے لئے کچھ ہے نہیں مانگنے کے لئے تمہارے پاس بہت کچھ ہے اللہ تبارک وطالعے سے دعاوں کا رابطہ قائم کرو آپ عبادات تو کر رہے ہیں آپ نوازیں تو پڑھ رہے ہیں نواز پڑھتے اسلام پھر کے دعا کیا اور اٹھ کے چلے گئے اپنے کام میں لگے نہیں نہیں آپ بقیدہ دعا کے لئے اللہ کے سامنے گڑا ہیں اثر سے مغرب تک کا یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ دعاوں کو یقین قبول کرتے اور بعض بزروں نے تو فرمایا کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ دعاوں کے اندر مشغول ہو جائیں کم سے کم تو مغرب کے ازان تک دعا میں مشغول رہیں تو انشاءاللہ وہ گھڑی تمہیں کئی نہ کئی ملی جائے گی اس لئے آج کرونا وارک سے سے لاکڈان میں لوگ بیٹھے ہیں آج سمجھ لیں اللہ تبارک وطالعہ سے دعاوں کا رابطہ قائم کرنا ہے اللہ تبارک وطالعہ سے دعائیں کرنی ہے اور ایک دعا کو پچیس مرتبہ مانگا کرو پچیس مرتبہ بلے کہ ایک رویت میں عجیب بات آتی ہے فرمایا کہ جو شخص میری اس امت کی مغفرت روزانہ میری امت کی مغفرت اور بخشش کے لئے پچیس مرتبہ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرے گا اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو اپنے اولیاء اللہ میں عبدال میں لکھ دیتے ہیں اب عبدال بن جائیں گے عبدالیت کا کتنا پلند مقام ہیں جس کے لئے اولیاء اللہ مجاہد ریاضت کے سفر تہ کرتے کرتے زندگیوں سفر کر پھر پہنچتے ہیں اور نبی نے فرما دے میری امت کی بھلائی کے لئے میری امت کی بخشی کے لئے جو رزانہ پچیس مرتبہ بخشش کی دعا کرے گا تو فرمایا کہ اللہ تبارک وطال اس کو عبدال میں لکھ دیں گے یہ عبدال اتنا ہنچا مقام عبدال بدل سے ہے مطلب اللہ ان کے دعا اور توجہ سے توجہ سے فتح کو شکست میں بدل دیتے ہیں شکست کو فتح میں بدل دیتے ہیں بیماری کو صحت میں بدل دیتے ہیں صحت کو بیماری میں بدل دیتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک وطالہ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک وطالہ اس کے کہنے پر اس کے مدہ بھی بدل دیتے ہیں اگر بارش نہیں چل جاتی دھوپ ہے ان کی دعا سے اللہ تبارک وطالہ بارش میں بدل دیتے ہیں اگر بارش ہے توفانی اور آنڈیاں ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس فضاء کو اس کی دعا سے آمن و سگون میں بدل دیتے یہ عبدال کہلاتے ہیں عبدال